بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ بعض بیماریوں میں بھوک پیاس تو نقصان دے نہیں ہوتی لیکن اگر دوہ نہ کھائی جائے تو سخت تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے یا مرض دیر سے سہی ہوگا تو کیا ایسی صورت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے پہرے بھائی صورت مذکورہ میں اگر مریض کو گمان غالب ہو یا تجربے سے یہ بات معلوم ہو چکی ہو یا غیر فاسق ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہو روزہ رکھنا مریض کے لئے سخت ضرر کا باعث ہے یا مرض دیر سے سہی ہوگا تو اسے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لیں مختصر قدوری میں ہے کہ جو ماہیں رمضان میں بیمار ہو اور اسے خوف ہو کہ اگر روزہ رکھے گا تو مرض بڑھ جائے گا تو وہ روزہ نہ رکھے بعد میں اس کی قضا کر لیں اسی طرح اگر وہ روزہ رکھے گا تو مرض دیر سے درست ہوگا تو اس کے لئے روزہ چھوڑنا جائز ہے صدر شریعہ مولانا عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان گالب ہو یا خادم یا خادمہ کو ناقابل برداش زورف کا گالب گمان ہو تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے بار شریعت بیان ان وجود کا جن سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے جن ایک حصہ پانچ سا فرم بن ایک سو اکتیس واللہ اعلم ورسول وعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم